ہر جمعیرات کو اسی وقت پانچ سے چھے تک پیش کیا جائے گا یہ پروگرام انسپیکٹر جنرل آب پولیس صوبہ خیبر فختونخواہ جناب معظم جان ساری صاحب ڈی آئی جی ہزارہ جناب زیشان اسخر صاحب اور ڈی پی ویپٹ آباد جناب عمر طفیل صاحب کی حصوصی دلچسپی اور رہنمائی میں شروع کیا گیا ہے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہر جمعیرات کو مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی ایکسپرٹ شخصیات ہمارے ساتھ ہوں گی اور اپنی ماہرانہ رائے تجزیہ اور اہم ایشیوز کو اجادر کرے گی اس پروگرام کے ذریعے کوشش ہوگی کہ ہم معاشرہ میں پولیس اور معاشرے کے افراد کے درمیان جو خلیج ہے اس کو کس طرح دور کیا جائے کیونکہ جب تک معاشرہ اور ادارے ایک ساتھ مل کے آگے نہیں چلتے معاشروں کو برامن اور خوشگوار نہیں بنایا جا سکتا عوام جب اداروں کو اون کرنا شروع کر لیتی ہے اور ادارے بھی اپنے آپ کو عوام کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے ہیں تو یقیناً وہ معاشرے اچھی طرح نمو پاتے ہیں اور اس کا فائدہ سوسائنٹی کے ہر فرد بہتا ہے آج کی اس پروگرام میں میرے ساتھ پوسٹ ہیں سید آتف حسین شاہ صاحب اس سے پہلے کہ میں آتف حسین شاہ صاحب کی طرف جاؤں میں اپنے مہمانان اگرامی کا تعرف کروانا بھی ضروری سمجھتا ہوں آج کی ہماری پہلی میمان ہیں مہترمہ آمنہ سردار صاحبہ جو یقیناً کسی طرف کی موتاج نہیں ہے ایکس ایم پی اے ان کے ساتھ کا تشریف رہتی ہے مہترمہ سوبیہ شوکت صاحبہ ایڈوکیشنیسٹ ہے ٹیچنگ بھی ان کا شوبہ رہا ہے ویمن چیمر آف کامریس کی ممبر بھی ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ندریس آوان ایڈوکیٹ صاحب جو میشہ سے ہومن رائٹس کے حوالے سے عدالتوں میں ان بہ سارا لوگوں کی آواز بنتے ہیں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں تو عاطف شاہ صاحب آج یہ ہمارا جو پروگرام ہے ہم اور ہماری پولیس اس پروگرام کا بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ ہم جس مہاشرے میں رہتے ہیں اس مہاشرے کو پرامن بنانے کیلئے جب ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بہتر انڈرسٹیننگ ڈیولپ کرتے ہیں ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھتے ہیں ایک دوسری کی ذمہ داریوں کا اندازہ ہوتا ہے تو پھر اس چیز کا ایک سلوشن بھی نکلتا ہے اور وہ درمیان میں کوئی گئے پیسہ نہیں آتا جو کسی بھی حوالے سے مسائل اڈرسٹیننگ کریئیٹ کر کے معاملات کو اور دگردنگ کر دے تو اس حوالے سے ضروری تھا کہ پولیس جو کیم سٹیک ہولڈر ہے سوسائٹی کا عوام کی کیا تو اکوات ہیں اس پر اور پولیس کن چیزوں میں مہاشرے کی طرف دیکھتی ہے اپنے سوسائٹی کی طرف دیکھتی ہے کہ کونسی ایسی چیزیں ہیں کہ جب معاشرہ ان کے شانہ بھی شانہ ہوگا ان کے قدم بقدم ہوگا تو وہ چیزیں کتنی آسانی کے ساتھ ایچیو ہو سکیں گی اور معاشرے کو پر امن اور پشکوار ماحول فرام کرنے میں آسانی ہوگی تو عاطف شاہ صاحب یہ انشاءاللہ پروگرام آگے چلتے رہیں گے اس میں ہم مختلف ٹاپکس لے کے آئیں گے مختلف موضوعات پر بات کریں گے اور وہ سینسٹیف ایشیوز بھی اجاگر کریں گے جن پہ لوگ شاید لاعلمی کی وجہ سے یا بات نہ کرنے کی وجہ سے پختر مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں سوسائٹی کے اندر پھیلنے والے مختلف قسم کے جرائم اور ان کی روک تھام اور اس میں سٹیک ہولڈرز اور انفرادی طور پر اور معاشرے کے بیسیت مجموعی جو جو فرائز و ذمہ داری ہیں ہیں اس پہ بات کریں گے اور ہم اس بات کی توقع بھی رکھتے ہیں کہ ان مسائل کی طرف نشاندی سوسائٹی کی طرف سے بھی آئے گی اس کو بھی ہم انشاءاللہ زیر غور لائیں گے اور بہتر جو تجاویز ہوں گی اس کو ہم امپلیمنٹ کر کے اس ڈسٹرک کیپٹو بات کو ایک مسائلی ڈسٹرک کی طرف انشاءاللہ لے کے جائیں گے اور جہاں پہ لاز کے حوالے سے وہ بھی انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم بات ہوگی ہمارے ساتھا قانونی ایکسپرٹ عجیس آوان صاحب انشاءاللہ موجود رہیں گے ان سے بھی ہم قانونی رائے بھی لیں گے لوگوں کو آگاہ کریں گے کہ کون سے قوانین اس وقت پریویل کر رہے ہیں اور کس طرح آپ ان سے ان قوانین کے تحت آپ کو پروٹیکشن آصل ہے یا آپ اپنا اس لاز کے تحت اپنا جو رائٹ ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں اور محترمہ آمنہ سردار صاحبہ جو ماشاءاللہ ہار ٹاپک پہ ان کا اپنا نالج ہے ایک وسیع تجربہ ہے ان سے بھی ان چیزوں پہ بات چیت ہوتی رہے گی اور اسی طرح ہم کوشش کریں گے کہ مختلف شعبہ زندگی سے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کو بھی بلائی جائے ان کے تجربے ان کے علمی استعداد سے بھی فائدہ اٹھایا جائے تاکہ جب چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں زیر باس آتی ہیں تو پھر وہ پرابلمز جو ہیں وہ ہائلائٹ ہو کے جب اداروں تک پہنچتے ہیں تو اس کا پھر کوئی سلوشن نکلتا ہے جب چیزیں ڈسکس نہ ہو رہی ہوں انڈر دا کارپٹ ہوں تو وہ چیزیں مزید گمبیر سے گمبیر تر بنتی جا رہی ہوتی ہیں تو اس لیے جہاں مختلف اور چینلز اور مختلف اور پلیٹ فارم یوز کیے جا رہے ہوتے ہیں ورکشاپس کے حوالے سے مختلف سیمینارز کے حوالے سے وارکس کے حوالے سے بنیادی مقصد سب کا ایک ہی ہوتا ہے کہ کسی طرح ہم اپنے مواشرے کو آگائی دے دیں اور سپیسیفکلی کسی ایک ٹاپک کی طرف اگر کوئی ویک منایا جا رہا ہے وہ خواہ منشیات کا ویک ہے وہ انٹیکرپشن ویک ہے وہ وومن رائٹس کے حوالے سے بات ہے تو لوگوں کی توجہ بنیادی طور پر اٹریکٹ کرنی ہے کہ انہوں نے بھی اسے اپنا ہر رول پلے کرنا ہے تو آتشاہ صاحب کافی ٹائم بگے بعد جو پروگرام ہمارا سٹارٹ ہوا ہے تو سننے والوں کو میری طرف سے اپٹ آباد بولیس کی طرف سے سلام اور جیسا کہ اس پی صاحب آپ نے فرمایا کہ اس پروگرام کا مقصد عوامی توقعات پر بڑا اترنا ہے اور اس چیز کا ادراک کرنا ہے کہ عوام کیا توقعات ادارے سے رکھتی تو بلا شبہ اور جو اس پروگرام کا نام ہے ہم اور ہماری پولیس میں تو چونکہ ایک سیول سوسائیٹی کا رپریزنٹیٹیو ہوں تو میرے لیے یہ بڑا امید افضاء نام ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا پروگرام ہے یہ پولیس ہماری پولیس ہے اور انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے اس پروگرام کے ذریعے ہم نہ صرف عوامی مسائل کو ڈسکس کریں گے بلکہ جو عوام کا کردار ہے قانون کی پاسداری کے لیے اور قانون کی عملداری کے لیے انشاءاللہ آپ کی معیت میں ہم یہ والا سفر کامیابی سے آج شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم بلندیوں کو چھویں گے انشاءاللہ بالکل جس طرح آپ نے کہا کہ یہ پولیس ہماری سوسائٹی کی پولیس ہے اور سوسائٹی کی سیفٹی سیکیورٹی جان و مال کی تاب فض ان کی سروس یہی انٹروموٹر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی ادارہ اس وقت تک وہ لتائج اثر نہیں کر سکتا جب تک عوام اس کے ساتھ نہ ہو سوسائٹی اس کے ساتھ نہ ہو چونکہ چیزیں جب تک پولیس کے پاس ریپورٹ ہوتی ہے پہنچتی ہیں اس وقت تک کافی افیکٹ ہو چکی ہوتی ہے سوسائٹی جار کے اندر اگر کسی بچہ کوئی کسی ٹراما میں مقتلہ ہے کسی بھی صورتحال سے وہ دو چار ہوا ہے تو سب سے پہلے اس کے والدین کو پتہ چلتا ہے تو وہ والدین جو اپنے بچوں پہ ایک دوستی کے حوالے سے ان کے ساتھ انٹریکٹ رکھتے ہیں ان کے ساتھ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں اور ان کے ہر ایکٹیوٹی پہ نظر رکھتے ہیں ان کی دوستیوں کا پتہ ہوتا ہے ان کی دلچسپیوں کا پتہ ہوتا ہے تو جہاں کہیں بھی ان کی شخصیت میں کبھی کوئی بھی وہ فرق نظر آتا ہے تو فوراً اس چیز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے ہیں کہ اس بچی کی پرسنلٹی میں کوئی اگر ٹھہراو آ گیا یا کچھ رکاوٹ آ گیا تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے تو اس کے بعد خدا نہ ہستہ اگر کوئی بات ہوتی ہے تو پولیس کے پاس تو رپورٹ ہوتے ہوتے بڑا ٹائم ادا کرتی بھی آئی ہے اور کرتی رہے بھی لیکن ضرورت سمر کی ہے کہ ہم اپنے اردگیت بھی نظر رکھیں ہم اپنے محلے میں بھی نظر رکھیں ہم اپنے بچوں بھی نظر رکھیں ہم سوسائٹی کے ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھیں جب یہ چیزیں مل کے چلیں گی آنرشپ آئے گی تو اس سے یقین فائدہ ہم آشاروں کو ہوتا ہے ہمارا دین اسلام ایک پورا ذاتہ حیات ہمیں فرام کرتا ہے وہ ہر ایک رول وہاں پہ ڈیفائن کرتا ہے وہ والدین کا بچوں کے اوپر کیا ذمہ داری ہیں وہ ڈیفائن کرتا ہے بچوں کے کیا فرائز ہیں وہ ڈیفائن کرتا ہے اپنے پروسیوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتا ہے وہ بڑوں کے بارے میں بات کرتا ہے وہ امر بالمعروف و نئی عدد منکر کی بات کرتا ہے تو ان چیزوں کو ہی ہم اگر لے کے آگے چلیں تو یقینا برائیاں جو اپنے ہمیشہ سے جو دوسری قوتیں ہیں جو شیطان کی قوتیں ہیں وہ ہمیشہ سے اس کوشش میں ہوتی ہیں کہ ماشرے میں بگاڑ پیداؤ جو ملک دشمنہ ناصر بھی ان کو افتوں کو استعمال کر کے اس ملک امن کو دوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ جب امن کسی کی بھی سوسائٹی کا دعو پہ لگتا ہے تو یقینا اس کی ترقی رک جاتی ہے تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم ہر ایک کے رول پہ جب بات کریں گے ہر کسی کو ریالائز کروائیں گے اس کو جنجوڑیں گے تو پھر انشاءاللہ ہر ایک اپنا اپنا رول پلے کرے گا تو یقینا یہ معاشرہ پورا من معاشرہ اور ایک ایڈیل معاشرہ بنے گا تو میں محترمہ آمنہ صدر صاحبہ سے ریکویسٹ کروں نیکسٹ ہر پروگرام میں ہم اور ہماری پولیس کا یہ جو پروگرام ہوگا اس میں مختلف ٹاپکس لے کی آئیں گے اس میں وہ بننی ایشیوز ہم ڈسکس کریں گے جس کی طرف عوام کی درکار ہوگی عوام کا تعاون درکار ہوگا عوام کی ذمہ داریوں کا احساس ان کو تلانا ہوگا پولیس کے حوالے سے کوئی بہتر تجابیز ہوں گی ان کو زیر ریورد کریں گے تو آج میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جب تک آگئی اور لوگوں کو اس کے بارے میں ایک علم نہیں ہوگا تو وہ چیزیں آگے نہیں آئیں گے تو کافی پہلے بھی ہم نے پروگرام کیے ہیں تو اس کا بڑا اچھا فائدہ ملا ہے کہ لوگوں نے ان چیزوں کو اوریلائز کیا ہے اور افترال فائدہ ان کے اپنے گھر کا ہے ان کے اپنی سوسائیٹی کا ہے اپنے معاشرے کا ہے تو اس آگئی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اس کا کتنا امپورٹنٹ رول ہو سکتا ہے کہ سوسائیٹی تک اگر آپ کو بات کرتے ہیں کوئی تجابیز ڈسکس کرتے ہیں کوئی ایشوز آئیلائز کرتے ہیں تو اس کا کتنا اپیٹ ہوتا ہے جو ہمارے لسنرز ہیں وہ کتنا اس کا اثر لیتے ہیں اور اس کی بعد پھر اس کا وہ اپنے اپنے زیر اثر جون کی لوگ ہیں خواہو سوسائیٹی کی جس سٹیک بھی بھی ہیں اس پر کس آگ تک وہ امپورٹنٹ کر کے اپنا کردار علا کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی اور خوشی ہوئی یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا دوبارہ اس لیے کہ پچھلے سال بھی بہت ہی شد و مت سے ہم اس سلسلے کو لے کے چلے تھے اور بڑا اچھا ہمیں رسپونس آتا رہا اسی تناظر میں یا اسی آپ کی بات کو اسی مطلب ریفرنس میں میں لوں گی کہ جب ہم یہ پروگرام کر بھی رہے تھے ہم چونکہ سوشل میڈیا میں اس کی پہلے پبلیسٹی بھی کرتے ہیں تھوڑی سی کہ ہمارا پروگرام آ رہا ہے آپ اس کو سنیں آج اس کا یہ ٹوپک ہے اس سے یہ ہوا کہ بہت لوگوں نے ہمیں رسپونڈ کیا بہت خواتین نے پروگرامز کے حوالے سے بھی اور پھر جہاں جہاں ان کو کوئی مسائل درپیش ہوتے تھے تو ہم ان کو کنیکٹ کر دیتے تھے ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے ان مسائل کو حل کر سکیں یعنی پولیس کے محکمے میں تو یہ تو ایک بڑی اہم بات تھی دوسرا ان فورچنیٹلی ہمارے ہاں ایک پولیس کا تصور جو ہے وہ بڑا ایک اس طرح کا پیش کیا جاتا ہے ڈراموں میں بھی اور فلموں میں بھی اور یا تو بہت ہیرویک قسم کا ہوتا ہے اور یا پھر بہت ہی ویلن قسم کا ہوتا ہے تو وہ ایکسٹریمز دونوں دکھائی جاتی ہیں تو یہ ان ایکسٹریمز سے ہٹ کے ہے یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے لیے سینوں پہ گولیاں بھی کھاتے ہیں اور آپ کے لیے دن رات ان کی کوئی ان کے ڈیوٹی آورز نہیں ہوتے وہ چوبیس گھنٹے آپ کے لیے برسرے کیا کہتے ہیں پیکار ہیں برسرے عمل ہیں ہر وقت اس میں آپ کی خدمت کے لیے کوشہ ہیں آپ کبھی بھی کسی وقت کسی کو کال کریں کبھی یہ کوئی نہیں کہے گا کہ ان کا فون بند ملے گا یا ایسا کچھ ہے تو یہ چیز ہمیں ریالائز کرنی چاہیے ان کو کوئی ایکسٹرا پیسے نہیں مل رہے ہوتے اور جتنے محکمے آپ دیکھئے ان محکموں میں وہ ہوتے ہیں ان کے جو ایکسٹرا آورز ہوتے ہیں ان کی ان کو بقاعدہ بے آف کیا بے کیا جاتا ہے لیکن اس محکمے میں ایسا نہیں ہے اور میں سچ میں کہوں گی کہ میں نے اس بات کی اوپر اسمبلی میں بہت آواز اٹھائی کہ پولیس والوں کو وہ فسیلٹیز نہیں ہیں جو ایک فورسز کو ہونی چاہیے جو سیکیورٹی فورسز کو ہونی چاہیے ان کی سیکیورٹی دیکھئے وہ ہمارے لئے کھڑے ہیں خدا اب دیکھیں اب بھی پچھلے دنوں وہ دین چار پولیس والے جو بنو میں واقعہ ہوا اس قدر دل میں قراش واقعہ تھا اور وہ تصویریں میرے پاس ویسے ہی آگئی وہ میری آنکھوں کے آگے سے نہیں ہٹتے تو وہ بھی کسی کے بچے تھے کسی کے بھائی کسی کے شوہر تھے تو ہمیں یہ دیکھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ پہلے تو ان لوگوں کو تھوڑا سا جسنا آپ آرمی ہماری ہے بہت اچھی آرمی ہے اور بہترین دنیا کی آرمی ہے لیکن ان کو فیسیلٹیشنز بھی ہیں تو یہی ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری فیسیلٹیز اس کا آدھا تو کم از کم پولیس والوں کو کونسٹیبلز کو ان لوگوں کو ملیں کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب ہمارے سیشن ہوا کرتا تھا تو ہمارے پاس پولیس والے آنکھیں بتایا کرتے تھے ہمارے یہ مسائل آپ ضرور اساملی میں پیش کریں تو ہمیں دکھ بھی ہوتا تھا جو ہم یہ پولیسی میکرز کا کام ہے وہ کیا کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ ایک تو بڑی ضروری بات ہے اور آگہی کی حوالے سے سر اپنے بات کی جو ہمارا آخری پروگرام ہوا تھا وہ اس میں ہم نے پولیس والی کچھ خواتین کو جو پولیس میں کام کر رہی تھی ان کو بلایا ہوا تھا اور ان کے ساتھ ہم نے مل کر کچھ آگہی پروگرام کیے تھے انسٹیٹوشنز میں ایڈوکیشنل انسٹیٹوشنز میں جس میں بچیوں میں بڑا ولولا اور بڑا جوش ہمیں نظر آیا کیونکہ وہ دور تھا پولیس میں بھرتیوں کا خواتین کی بھرتیوں کا تو میں یہ چاہوں گی آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے یہ آپ کے ڈی آئی جی صاحب کا اور ڈی پی او صاحب کا ایک بہت اچھا اور آپ کا بہت اچھا ایک انیشیٹیو ہے کہ اس طریقے سے آپ لوگوں کے گھروں میں ایک طرح کے پہنچ رہے ہیں اور آپ کی بات وہاں پہنچ رہی ہے تو اس فارم سے ہم یہ بات کرنا چاہیں گے کہ اپنی بچیوں کو اس ادارے میں بھیجیے اس ادارے میں بھی ویسے ہی قابل عزت بچیاں قابل عزت گھروں کی بچیاں آ رہی ہیں یہ ہمارے پچھلے پروگرام بھی تھے اور آنے والے دنوں میں بھی ہم اس قسم کے پروگرام ضرور کریں گے اور ایک سر آپ سے گزارش میں یہ کروں گی کہ آپ لوگوں کا جو بھی ہلپ لائن ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ کے پولیس کے پیج پہ تو ہوتی ہیں یا ان کے وہ جو آپ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں ویب سائٹس وغیرہ لوگ ویب سائٹس میں جانے کی زہمت نہیں کرتے تو میری گزارش یہ ہوگی کہ ہم ہر تھوڑی دیر بعد آپ کا جو ہلپ لائن ہوتا ہے جو اس قسم کے نمبر ہیں وہ ریڈیو پہ نشر ہوتے رہا کریں تاکہ جن کو بھی ضرورت ہو فوری طور پر وہ ان کو اپنے اپنے واقفوں سے بات کرنی پڑتی ہے بڑی مشکل سے ان کو ہوتا ہے تو اٹ لیسٹ ان کی بات فوری طور پر رسائی حاصل کر لیں تو یہ میری کچھ گزارشات تھیں بہت شکریہ بہت اچھی تجاہ آپ نے پولیس کو خراج تحسین پیش کیا یقیناً یہ ہماری کیپی پولیس نہ صرف پولے پاکستان میں سب سے زیادہ شہدائے والی پولیس ہے یہ غازیوں کی پولیس ہے اور اب لاسٹ جو چھے شہید ہمارے ٹانک اس ایریا میں ہوئے نکلے تھے ان کے بھی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور بڑے والدین تھے اور ہمیں اونرشپ دینی ہوگی ان کو اتنانا ہوگا تب جا کے وہ پہلے سے زیادہ بہتر جلدے کے ساتھ اس عوام کی خدمت کریں گے اور ہماری پولیس فورس اپنے لیمیٹڈ ڈیسورسز کے باوجود پوری کوشش کرتی ہے کہ اپنے عوام کی توکوات پر پورا اتریں اور جتنی ان کی ہیلپ کر سکتی ہے ان کی توکوات سے بڑھکی اس تک کیا جائے تو ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ صاحب اور دریس آوان صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں بڑا مصروف شیڈول دریس آوان صاحب کا لیکن صرف عوام کی لیے اور وولنٹیرلی انہوں نے ٹائم نکالا اور جب میں نے ان کو اس پروگرام کے حوالے سے بتایا تو انہیں اپنی تمام مصرفیات روکتیا کہ وہ ساری سیکنڈری ہیں میں ضرور جاؤں گا اگر میرے میسج سے یا میرے بتانے سے کسی کا بھلہ ہو جاتا ہے کسی کے قانون کے حوالے سے کوئی آگئی ہو جاتی ہے تو اس سے بڑھ کے اور کیا میری ارنگ ہو سکتی ہے تو ہم ان کے اس جذبی کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور آویرنیس کا جو رول ہو سکتا ہے ایک سوسائٹی کے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جو جساں میٹھوں نے بات اس پر کی جو آویرنیس کی بات ہے یاد رکھیں کہ اگر ہم آزار بندے کے مجمع میں کھڑے ہو کے ایک بات کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے ایک آزار لوگ جو ہمارے میسج کو مانوان لے کے چلے جائیں اور وہ آگے پھلا بھی دیں ان آزار لوگوں میں سے کم از کم پچاس لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے سنجیدی سے بیٹھے ہوتے ہیں بڑے درد دل کے ساتھ ان چیزوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں وہ پچاس لوگ جب لے کے پیغام کو جاتے ہیں تو وہ پچاس گرانے جو ہے نا اس سے سنسٹائز ہوتے ہیں پچاس ملے سنسٹائز ہو رہے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ جو ہمارے ریڈیو پرگیمز ہیں ٹیلیوین پر جو ہمارے پرگیمز آ رہے ہوتے ہیں یہ کوئی بھی آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے ایک خبر جو ہے بہت اچھی خبر بہت جلد پھیل جاتی ہے بری بھی پھیل جاتی ہے تو اس لیے ہم نے اپنے رول کو اپنے جگہ پر پلیک ہم نے کرنا ہے جس طرح بات سے اسو دان کیونکہ ہم میڈم میں بڑی اچھی طرح جانتی ہیں اور انہوں نے کافی اس پہ کام بھی کیا یہ اسمبلی میں بنفس سے نفریج رہی ہیں اور بڑچے انداز میں انہوں نے ریس پہ کیا قوانین پہ بھی بات کی اور جس طرح تمام مارے سٹیک اوڈرز ہیں ہمارے بکلہ ہیں ہمارے پوریس افسران ہیں ہمارے میڈیا کے جو دوست ہیں یہ تمام لوگ اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑا وزن رکھتے ہیں اور اگر یہ لوگ میں نہیں کہتا کہ سو پرسنٹ اسی پرسنٹ یا سیونٹی پرسنٹ اگر یہ تھرٹی پرسنٹ بھی صحیح مانو میں اپنا رول پلے کریں تو ہماری سوسائیٹی بلکل اچھی راہ پہ چل سکتی ہے اور ہم نے اڈریس کرنے چیزوں کو ہم نے ایک رواج قائم کرنے جو میرا اکثر یہ درد دل بھی ہوتا ہے میں ایک جگہ پہ بیان بھی کرتا ہوں کہ ہماری سوسائیٹی میں ابھی تک یہ رواج قائم نہیں ہوا کہ جب ہمارے ملے میں ہمارے گھروں میں کوئی ایسا واقع ہو جاتا ہے تو ہم پولیس کے پاس جانے سے جزگرے ہوتے ہیں شرمارے ہوتے ہیں یا کوئی ایسا افینس ہو جائے جو تھوڑا سا سوسائیٹی میں ظاہر ہے ہم مشرقی لوگ ہیں ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہماری کوشش ہوتی کہ چیزیں چلیں بری چیزیں چھپ چائیں لیکن اتنا بھی نہیں چھپانا کہ آپ جو انہاں سے ظلم سہتے رہیں اور آپ قرائم کی ریشو کو اٹھاتے رہیں بڑھاتے رہیں تو ہم نے جب چیزوں کو اڈریس کریں گے جب ہم چیزوں کو آگے لے کے جائیں گے بروقت جب ریپورٹیں کریں گے ہم اداروں کو انفارم کریں گے اپنی جا کے فورن سے ریپورٹ درج کریں گے تو اسی میں ہماری بقا ہے آپ چونکہ ہم جب عدالتوں میں جب ٹرائل فیس کر رہے ہوتے ہیں ہم جب ٹرائل پروسیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو خامیہ ہماری ہوتی ہیں جو ہمارا ڈلے ہوتا ہے نا ایف ای آر میں ایس بی صاحب وہ جو بہت ایمپورٹنٹ ہے نا جب ڈلے ہوتے تو سارے جو انا مقدمے کا ستگیناس ہو جاتے ہیں ساری پروسیکیشن سٹوری جو ہوتی ہے جو حقیقت ہوتی ہے وہ جو اس سے ساری چیزیں دوسری طرف چلے جاتے ہیں بینی فیٹ آف ڈاؤٹ کی طرف چلے جاتی ہیں چیزیں تو وہ وقوعہ جو بروقت رپورٹ ہونا تھا اسے ہم دو دو دن بعد تین دن بعد رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں مدعی کہتا ہے جو مجھے سمجھ نہیں آئے یار آپ جو ہنے آپ کے سب ایک واقعی ہو چکا ہے آپ سب سے پہلے آپ پولیس میں جا کے رپورٹ دچ کریں اگر افیار نہ سی فورا جو رپورٹ آپ کی وہاں پر رجرسل پر جو لکھی جائے گی تو وہ پھر وہی بے سسار آپ کا تو اس لیے میری تمام سمجھ سے یہی گزارش ہے کہ خدارہ یہ رپورٹنگ کو جو بروقت کریں اور رپورٹنگ کو بروقت کرنے سے ہمارے قرائم ریشو کم ہوگا یار رکھیں جب پولیس موں کے بھی جا رہی ہوتی ہے تو پورا مولاہ پورا کریا کریا شہر شہر جو نہ ڈر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار پولیس آگئی تو اس پولیس کے جانے کی خوف سے ہی لوگ سیدھے ہو جاتے ہیں تو اس لیے اگر ہم بروقت پولیس کو ہم رجوع کریں امداروں کو رجوع کریں اگر ہم لوگوں کو ان ٹائم جگہ پہ پہنچائیں تو یقینا جو کرمینل لوگ ہیں جو ہمارے ویگا بانڈز ہیں ہمارے ملک کے اس سارے لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے اور لوگوں میں یہ خوف اور آس ہوگا لوگ اس ڈر کے مارے کہ جی بروقت رپورٹ بھی ہوتی ہے پولیس بھی فوراں سے موبائل گاڑی بھی آ جاتی ہے ریسٹ بھی ہو جاتا ہے تو پھر ہماری عدالتیں بھی اپنے فیصلے سے انداز میں کرنے کی قابل ہو جائیں گے تو اس لیے یہی گزارش ہے کہ ویرنس کے والے سے کہ زیادہ زیادہ لوگوں کو بتایا جائیں جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں جو اپنے ریڈیوز آن کی ہوئے ہیں تو خدا رہ میری گزارش ہے کہ آپ جوانا جی تمام لوگ جو سن رہے ہیں کہیں بھی کوئی وقوع آپ کے ملے میں آپ کے گھر میں آپ کی بستی میں ہو تو بروقت رپورٹنگ ہی بات کریں اپنے ساتھ ہے تو تب بھی فوراں رپورٹ کریں کسی ملے میں کسی کے ساتھ ہو گئے تو اس کی ہیلپ کریں خدا رہا تاکہ بروقت سیزن رپورٹ ہو سکیں انہیں ہم جوانا آگے لے کے جا سکیں ہماری عدالتیں انصاف پر فیصل کر سکیں اور ہماری سسائیٹی میں جو ہمارا جو یہ آمٹرم سیچویشن ہے اسے ہم کنٹرول کر سکیں اب ہر کسی کو یہ آویرنس ہوگی کہ سسائیٹی میں کس کا کیا کیا رول ہے ہیلپ دیپارٹمنٹ ہے تو اس کا کیا رول ہے وہ کون سی فیسلیٹیز آپ کو پروائیڈ کر سکتا ہے اور اسی طرح آپ ایڈوکیشن کو لے لیں کہ ایڈوکیشن دیپارٹمنٹ کا کتنا رول ہے اس کی بہتری کیلئے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اپنے جو بچے وارڈز وہاں پہ بجوار ہیں ان کی آپ کارکردگی کو کس طرح مانیٹر کر سکتے ہیں آپ پیرنٹ کیچر میٹنگ میں کیا چیز ڈسکس کر سکتے ہیں آپ اس کی پرفارمنس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ ریونیو دیپارٹمنٹ کو دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اگر میں نے کوئی زمین جائداد یا ریونیو سے ریلیٹڈ کوئی چیزیں تو میں کہاں کہاں سے اپنا یہ رائٹ لے سکتا ہوں اگر کہیں میرا رائٹ مجھے نہیں مل رہا تو میں نے کون سے آفیس یا کون سے آفیسر کو رسائی کرنی ہے ایکسس کرنی ہے کہ میں وہی پہ ماییوسی کا شکار ہونے کے بجائے میں اگلے ہائر سٹیج پہ جا کے اس سے اپنا رائٹ کلیم کر سکوں تو یہ ساری چیزیں آویرنس سے ہی ریلیٹڈ ہیں تو جس طرح آپ نے کرائم کے حوالے سے بات کی آویرنس جب ہوگی تو نیچرلی کرائم پہ اثر پڑے گا چونکہ جب آپ ایک چیز سے پہلے ہی سے الیٹ ہیں تو کرائم ریشو بھی آپ کی ڈاؤن ہو جائے گی اور خدا نفوستہ اگر کوئی اس طرح کا کرائم ہو گیا اور آپ نے چھپا دیا آپ نے ٹائم لی اس کو ریپورٹ نہیں کیا ریپورٹ نہ کرنے کی وجہ سے ایک تو بینئر فرٹ آف ڈاؤٹ اس کو ملتا ہے ایک اس کو ملتا ہے اور دوسرا بہت سارے ایویڈنس جو موقع پہ ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں جو بعد میں اس کے خلاف ایک اچھا ایک مواد ثابت ہو سکتا ہے اس کی جو اس کو ملزم ثابت کرنے کیلئے امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو اس کے پاس کیسے تو جرائم ایسے بھی ہیں کہ جن میں کچھ آز کے بعد وہ بالکل ڈیڈ ہو جاتے ہیں آپ ان کو کریں نہیں سکتے لنک نہیں کر سکتے تو اس لئے جتنا جلدی آپ ریپورٹ کریں گے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا انسیڈنٹ یہ واقع ہو گیا تو اتنی جلدی ایویڈنسز کریکٹ ہوں گے اور میریفیٹ آف ڈاؤٹ کا وجو انصر ان کا ہے وہ بھی ان کو نہیں ملے گا تو صوبیہ شوکت صاحبہ بھی ہمارے ساتھ تشریفہ ہوتی ہیں ہم ان کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اور ان کا ایک بڑا رول ایپٹ آوات میں ہے اس حوال سے بھی راہ کے مختلف ایونٹس بڑے اچھے طریقے سے آرگنائز کرتی ہیں مینج کرتی ہیں اور نہ صرف جو ایڈوکیٹڈ بچیاں ہیں ان کے حوالے سے پروگرام ہوتے ہیں بلکہ ایسی بچیاں جو ہنرمندی کی طرف ہیں جو اگر ایڈوکیشن کے حوالے سے اتنی ان کی نہیں بھی ہے لیکن وہ اپنے فیلڈ میں وہ کیشنل سائٹ میں ان کی ایکسپورٹیز ہیں تو ان کی ان چیزوں کو بھی سوسائٹی کے سامنے آئی لائٹ کرتی ہیں ان کے اس فن کو بھی آگے لے کی جاتی ہیں ان کو انکرجمنٹ دلاتی ہیں اور جس کی وجہ سے یقین ان وہ اپنی فیملی کے لیے اور ان کے لیے ایک اچھا سورس بھی کریٹ کر سکتی ہیں وہ اپنی اگر کئی بزنسز میں ہیں تو اس کو مزید ایکسپینڈ کر سکتی ہیں اس کو جدت میں لاسکتی ہیں تو اس حوالے سے ان کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے آج ہمارے سٹوڈی میں تشیر رکھتی ہیں تو چونکہ یہ ٹیچنگ سے ریلیٹڈ بھی ہیں ان بچوں کو تربیت، ایجوکیشن اور سوالے سے بھی ان کا ایک بڑا ایکسپورئیر ہے تو میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہے وہ جو اپنے بچوں پر توجہ دے رہے ہیں ان کی سوسائٹی ان کے محور ان کی تعلیم پر جن کی توجہ ہے اور جن کی نہیں ہے میرا چونکہ تعلیم کے شعبے سے میں پچھلے پندرہ سال سے ہوں میرا بہت سے والدین سے تعلق رہا ہے اور ان سے میٹنگز ہوتی رہی ہیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ اب بھی ان سالوں میں والدین سکولز کا رخ کم ہی کرتے ہیں اپنے بچوں کی تعلیم کے معاملے میں خاص طور پر لڑکوں کی لڑکیوں کے تو ان کو کوئی اتنے پرابلمز ہی نہیں ہو رہے ہوتے کہ بیٹیاں پڑھ رہی ہیں جا رہی ہیں اچھے مارکس بھی لے رہی ہیں اب لڑکے ایسے ہیں جو سکول میں تو آ رہے ہیں اس کے بعد بارہ کے بعد ایک کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ شام کو گھر گئے اب یہ میں اگر آپ کو اگر میرے سامعین سن رہے ہیں تو میری والدین سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو کالج یا سکول سے کال آتی ہے تو پلیز برائے مہربانی وہاں جا کے اپنے ہی بچے کی کارکردگی کے متعلق ضرور جا کے پوچھا کریں اور سنا کریں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم ان کے والدین تک پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن والدین نہیں ہمیں رسپونس کر رہے ہوتے ہیں یا ایک اور چیز ہے کہ پیرنٹس پڑھے لکھے نہیں ہیں ناکھوندہ ہیں وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ہمیں اپنے بچے کا فالو اپ رکھنا ہے اس کے جو اس کی صحبت ہے اس کو دیکھنا ہے یا جہاں وہ پڑھنے جا رہے ہیں وہاں اس کو ماحول کس قسم کا مل رہا ہے ہمارے ہاں آج کل جو سوشل میڈیا کا دور آ چکا ہے ایک بات اگر میں یہاں کر رہی ہوں تو اس کو ہزاروں لوگ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں ہمارے اس موبائل نے ہماری اس نسل کو بہت زیادہ ضرور سے زیادہ اویرڈ اور ہیڈن بھی کر دیا ہے ہیڈن انہ سنس کے وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ مباب کو نہیں پتا جال رہا ہوتا آپ کے بچے کو ہر اچھی بری چیز اس کے ہاتھ میں اویلیبل ہے تو میری تو پیرنٹس سے ہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کی صحبت جیسے آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں کہ انہیں ہر چیز اویلیبل ہے ریڈیلی اور بہت آسانی سے اویلیبل ہے خاص طور پر ہمارے اس شہر میں نشے کی لط بہت تیزی سے جو بڑھتی جا رہی ہے نوجوان نسل میں یہ پیرنٹس اگر ان کو کوئی اس بارے میں اطلاع ملتی ہے یا ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان سے میری یہی گزارش ہے کہ وہ فورن کنسرن ڈپارٹمنٹ جو کہ آپ کا پولیس کا ہے ضرور ان کو اطلاع دیں ان لوگوں کو جو ہے ریپورٹ کریں اور پولیس کا تھوڑا سا یہ میں کہوں گی کہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جو ہمارے تعلیمی دارے ہیں ان میں اپنے اویلیبل ہے سیشن ضرور رکھا کریں آپ کے یونیورسٹی کالجز اور جو وائز کالجز اسپیشلی یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے ایک تو اس سے ایمیرش ہمارا جو مائنسیٹ ہے وہ چینڈ بہت ہو جائے گا دوسرا یہ کہ آپ کے بچوں کا آپ کی جنریشن کا جو کانفیڈنس سے وہ بہال ہوگا ان کو یہ پتہ چلے گا کہ نہیں دیر اس سامون جو ہماری بات سننے کو وہاں پہ اچھا ہوگا اور رسپونس دینا چاہ رہے ہیں جو پنجاب کا تو مجھے معلوم ہے کہ وہاں پہ ایپس بھی چل رہے ہیں اور ریپیڈ رسپونس کوسس ہیں جو آپ کو فورا جواب بھی دیتی ہیں یہاں پہ بھی ہے کہ آپ ان سے فون پہ رابطہ کرتے ہیں تو یہ فورا آپ کو رسپونس کرتے ہیں اگر ایپٹباد میں شاید اگر میری انویرنس ہے کہ شاید ایسا کوئی ایپ نہیں ہمارے اس میں چل رہا یا چل رہا ہے تو شاید میری علم میں نہیں ہے تو ایسا ڈیویلپ کر لیا جائے کہ جہاں بچیاں خاص طور پر اور لڑکے جو بھی ہیں آج کل تو سیکیور محول ایسا ہے کہ سب کے لیے جیسا ہوا گیا تو ایسا ایپ ڈیویلپ ڈو جس کو وہ فوراں یوز کر سکے یہ ہماری نئی نسل نئی جنریشن کہ ان کو پتا ہو کہ یہ ایک جگہ ہے یہاں سے ہمارے لیے مدد فوراں پہنچے گی اور والدین اور پولیس میں تو یہ کہتی ہوں کہ اس چیز سے بالکل والدین کو نہیں پریشان ہونا چاہیے درنا چاہیے پولیس کا نام ہم در جاتے ہیں کہ پتا نہیں پولیس آگی نہیں میرے خیال میں پولیس آپ کی مددگار ہے آپ کی گارڈ ہے آپ کے مسائل کو حل کرنے میں آپ کی پرابلمز کو سولف کرنے میں ان کا بہت بڑا اختیار اور ہاتھ ہے تو میں تو یہی ریکویسٹ کروں گی کہ عوام سے اپٹا بات کے عوام سے خاص طور پر کہ مہبر آئے میرے بانی پولیس کا ساتھ دیجئے یہ آپ کی حفاظت اور مدد کیلئے یہاں بیٹھے ہیں بہت شکریہ جی بڑی اچھی باتیں آپ کی جامعہ انہوں نے اپنی پلین تشکیل دیا ہوا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ رول جو ہماری سکول کی جو آنرز ہیں ان کے ساتھ میٹنگز کا پیرنٹس کے ساتھ اور مختلف جو ہمارے ادارے ہیں یونیورسٹیز کارجز اس میں اویرنس سیشنز کے حوالے سے کچھ کو ہم نے سٹارٹ لے لیا ہے کچھ یونیورسٹیز میں ہم نے اپنے ایمبیسٹرز بھی وہاں پہ قائم کر دی ہیں اور اس سلسلے میں انشاءاللہ مزید بھی آگے لے کے جائیں گی انشاءاللہ اور یہ ہفتہ جو ہے یہ اپٹا بات پولیس منشیات کے خلاف تدارے کے طور پر منا رہی ہے اور اس پسٹ ویک میں عمرت فیل صاحب نے جو تاسک اپنے ایسیچوز گروہ دیا ہے وہ ڈرگ فری سوسائیٹی اپٹا بات کے حوالے سے بڑا واضح ہے کہ ان کے ایریاز میں کسی قسم کی کوئی بھی نارکارٹکس اور خواہ وہ کوئی بھی قسم ہے تو وہ اس کا بلکل بہکنی کریں اور اس طرح کریں کہ اپٹا بات میں یہ ڈرگ فری سوسائیٹی کا جو ایک تیم ہے وہ اپنی اصل سپیرٹ کے ساتھ تھا اس میں ہو جائے تو اس میں گزارش ہماری عوام سے بھی یہ ہے کہ ان کے تعاون کے بغیر شاید وہ ہنڈرڈ پرسنل کو ہمارے مستقبل کی میماروں کو ٹارگٹ نہیں کر سکے گا لیکن ضرورت اس عمر کی بھی ہے کہ ہم اپنے اپنے اگر بچوں پہ بھی نظر رکھ لیں اپنے اپنے محلوں پہ بھی نظر رکھ لیں اور سورس آف انفارمیشن کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ ویب سائٹ انقریب اپٹ آباد کے عوام کر رہے ہیں اور ایک ایپ بھی ابھی اس میں ڈیویلپ ہو رہی ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم ایکسس اس تک دے دیں گے کہ اگر کوئی اپنی انفارمیشن دینا چاہے تو اس کی سکریسی بھی رہے اور اس کا کسی کوئلم بھی نہ ہو اور بنیادی مقصد وہ معاشرے کا اصلاح ہے تو اس حوالے سے انشاءاللہ اپنی آباد پولیس ہر وہ چیز جس سے عوام کو سہولت مل سکتی ہے اور کرائم کی بہتکنی میں امپورٹنٹ ہو سکتا ہے وہ ہر وہ سٹک اختیار کرے گی اور صرف ہمیں ایک ہی چیز عوام سے وہ ہوتی ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں تھوڑا سا اپنے آپ کو ایک رسپانسبل سمجھتے ہوئے اپنا رول پلے کریں اس طرح میڈم نے کہا کہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں اپنے بچوں کی رپورٹ لینے کے لیے اگر کوئی نہیں جائے گا تو دوسروں کے بچوں میں سوچنا پھر یقین ہے ایک پسچن مارک ضرور ہے آتر شاہ صاحب ہمارے آہ ماسٹر ٹرینر بھی رہے ہیں سکول کے مختلف فارٹ ٹیچرز جو ہیں ان کی آہ کوچنگ بھی کرتے رہے ہیں اور آہ اپنی کوچنگ میں یہ عموماً لاسٹ کلوزنگ وارڈنگ کے یہ ہی ہوتے ہیں کہ ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت ضرور کچھ ایسا محصہ ہے جو ان کی پرسنالٹی کو چین کر سکے چونکہ ٹیچر کی کہیں بات آہ جب انسان اپنی بھوڑا بھی ہو جاتا ہے تو اس کو وہ بھولتی نہیں ہے اپنے ٹیچر کا اتنا اثر ہوتا ہے اس پہ اور اس کی بات پہ وہ ہمیشہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے